جیل سے چیرمین پی ٹی آئی بارے تشویش ناک خبر بڑی پبندیاں آئیت لوگ کون کون سے شامل ہیں اور سابق وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا آج قوم سے آخری خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم بریگنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اقرام میں فیصل سے یہ دمید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رفت اللہ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے ظلم و بربریت کا بزار جس طرح سے گرم ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا حکومت کے بدلنے کے باوجود ابھی تک انتقامی کروائیاں تھم نہ سکیں تارگٹ ایک ہی جماعت ہے اس کے لیٹر ہیں اس کے کارکن ہیں پبندیاں جس طرح سے آئیت کی جا رہی ہیں کون کیا ہو رہا ہے اور شباز شریف صاحب کیا فرماتے ہیں ناظرین اقرام میرا یہ چینل نیا ہے اس کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے گا تاکہ ہمارے تبزیعے اور خبریاب تک پہنچتی رہیں آج جناب شباز شریف صاحب کا الودائی خطاب مجھے ڈیٹیل بتانے کی ضرور نہیں جوڑ و فریب سے برپور خطاب آپ نے سترہ باہ میں جو کچھ قوم کے ساتھ کیا جس طرح بڑا غرق کیا جس طرح آپ نے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا اور جو الزمات آپ صاحب کا حکومت پر ڈال رہے ہیں عوام اس کی گواہ ہے کہ آپ کا یہ جو خطاب ہے آپ کا یہ مکروف ریب سے برپور قسم کے جو آپ نے قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی یہ اس سے قوم بے وقوف بننے والی نہیں اس لیے کہ قوم جو ہے جسا آٹے کی موست آپ نے مارا جسا خودکشیاں آپ نے کروائیں بے رزگاری آپ کے دور میں ہوئی ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ بہند ہوئی امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ بلاک ہو کر رہ گی ڈالرز ختم ہو گئے موشک کا بیڑا گھرک کر دیا ملک میں دیشتگردی میں اضافہ ہوا یہ آپ کے دور کے یہ وہ کا نام ہے جسے کوئی بھول نہیں سکتا یہ تھا ان کا خطاب دوسری طرف جیرمین پی ٹی آئی جیل میں ان کو سخولیات جہاں دی جا رہی ہیں ان کے کھانے پر سب سے زیادہ نظر ہے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ انہیں زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے آج پی ٹی آئی کی کورٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو گھر سے کھانے اور پانی مہیا کرنے کی اجازت دی جائے جو کورٹ نہیں دے رہی یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب جسٹس عمر فاروق کے روبرو رکھی گئی انہوں نے اسپیک کوئی ریلیف نہیں دیا جس سے اس شک کو اور تقویت ملتی ہے کہ انہیں جیل میں زہر دے کر مارنے کی کوشش کی جائے گی جس کا بارہا چیرمین پی ٹی آئی گفتاری سے قبل اپنے خدشات کا اصحار کرتے رہے ہیں دوسری طرف ان کی زمانت کی جو درخواست ہے ان کے کیسز کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو پینڈنگ کر دیا اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے چیرمین پی ٹی آئی سے لے کر پوری پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور جو سیشن کورٹ ہے اس پر سیریس قسم کے کنسنس تھے کہ یہ بائسٹ ہے مطلب یہ پی ٹی آئی کو جو ہے اس کے بارے میں ایک الگ رویہ رکھتی ہے نیگٹیو رویہ رکھتی ہے اور چیرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی جماعت کو دبانے کے لیے جو حکومت کے حد کرنے تھے ان کا حصہ ہے اب یہ کیسا تک وہ ثابت ہوتا ہے مگر جو اس وقت جو درخواستے کی گئی ہیں ان پر احکامات کا جاری نہ ہونا جیسا کہ سب سے سیریس کنسن تھا چیرمین پی ٹی آئی کی جان کے حوالے سے ان کی فاظت سیکیورٹی کی حوالے سے انہیں اڈیالہ نے متقل کیا جارا وہاں ہی پر رکھا جا رہا ہے اور وہاں پر جس طرح سے رکھا جا رہا ہے اس پر بھی چیرمین پی ٹی آئی نے ایک قومی لیڈر ہونے کا جو ہے ایک نڈر لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے اور اس میں انہوں نے کھانے پینے پر بھی کوئی اتراز نہیں کیا انہوں نے صرف کہا مجھے تسبیح جائے نماز اور قرآن شریف چاہے وہ دے دیا جائے اس کے علاوہ مجھے اسے نیچلی کلاس میں بھی رکھے تو میں اس پر بھی رہنے کو تیار ہوں کیونکہ میرے جو گرفتار کارکن ہیں وہ اسے بھی بتر صورتحال میں رہ رہے ہیں ایسے میں کھانے کے حوالے سے جو ریائت نہیں دی جاری کہا جاتا ہے ڈاکٹر کی ریائت بھی دے دی گئی ہے اور پھر ان کے ملاقاتیوں کے حوالے سے بھی ریلیکس دیا گیا مگر کھانے پر جو ہے وہ بزد ہے کوٹ وہ اجازت نہیں دے رہی جس سے اب پوری پی ٹی آئی میں یہ تشویش پھیل چکی ہے کہ شاید ان کو کھانے میں سلو پائزنگ کر کے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا جائے گا اس حوالے سے اب نگران حکومت آ چکی ہے جناب کاکٹ صاحب جو ہیں وہ اس پہ کس طرح سے اب نظام کو لے کر چلتے ہیں اس انتقام کی سیاست کو جو پیچھے سے چلتی آ رہی ہے اس کو وہ دفن کریں گے وہ پورے پاکستان کے ساری عوام کو سکھ کا چین جینے کا موقع پراہم کریں گے یا اسی طرح سے یہ انتقامی کروائیوں کا سترہ جاری رہے گا جیسا کہ پنجاب باہر میں جسن ازادی کے حوالے سے کریک ڈاؤن جاری ہے یہ اس کا موس بولتا ثبوت ہے کہ انتقامی کروائیاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں دوسری طرف آتے ہیں پابندیاں سخت قسم کی پابندیاں اور وہ بھی اپنے ملک میں اب اس میں کریٹیریا کیا رکھا گیا ہے اس میں جو سابر شاکر صاحب ہیں اینکر ہیں پھر حماد ازر ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں پھر جناب حبیب صاحب ہیں وہ اس کے علاوہ مہت پیز زیادہ ہیں پھر اور کچھ اینکرز ہیں جو باہر سے اپنے وی لاؤگز بناتے ہیں ان کو نیشنل میڈیا پر دکھانے کی ان کی خبر چلانے کی ان کو مدعو کرنے پر سخت قسم کی پابندی آئیت کر دی گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ ملک سے فرار ہیں یہ اشتہاری ہیں اس لیے ان کا دکھانا ممنوع ہے اگر کچھ دکھائے گا تو اس کے خلاف کروائی کی جائے گی یہ پیمرہ کی طرف سے سخت ترین احکامات جاری کیے گئے ہیں مگر اس نظام پر پھر ایک سوال اٹھتا ہے اور پیمرہ پر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اشتہاری تو جناب نواز شریف صاحبی ہیں جو عرصے سے اشتہاری ہیں عدالتوں سے اشتہاری ہیں سزاز اشتہاری ہیں ان کو آپ ان کے بیانات کو بھی چلاتے ہیں ان کے خطاب کو بھی چلاتے ہیں ان کی میٹنگز پورے پاکستان کے نظام کو جس طرح سے انہیں چلائے ہوا تھا ان پر کوئی پابندی نہیں تھی یہی پر سوالات اٹھتے ہیں یہی پر ڈسکرمنیشن جو ہے وہ ایک مقصود جماعت کے ساتھ وہ پاکستان میں عوام کے لیے ایک بہت بڑا چیننج بن چکا ہے اور عوام جو ہے سوال پوچھتی ہے کہ ایک جماعت کے لیے آخر کیوں پاکستان کے خلاف بولنے والوں کے خلاف کروائی کی جانے چاہیے پاکستان کی فوج کے خلاف بولنے والوں کے لیے بلا شبہ کروائی کی جانے چاہیے مگر سچ بولنا اور حقائق کو سامنے لاکر اس کو تصریح کرنے کے لیے جو کہا جاتا ہے اگر اس کو بھی آپ بولنے کے لیے بند کریں گے تو پھر یہ جمہوریت کے نام پر ایک بڑا سوالیہ نشان اور ایک دبا نظر آتا ہے اب تو نگران حکومت آئی ہے نگران حکومت قصہ لے کر چلتی ہے پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو پاکستان کی ساسب کو یہ آنے والے چند دنوں میں معلوم ہو جائے گا ناظرین اللہ تعالی ہم اور آپ سب پر رہن فرمائے اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ باد پاک پاکستان